انہوں نے اپنے ورکلز کو کہا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو سکھانا ہے میں نے زندگی سے بہت کوئی سیکھ لیا میں نے اب آپ کو سکھانا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے سیاست کیسے کریں جتنا غرور اور تقبر میں نے زرداری کی آج گفتگو میں دیکھیں ان کے لفظوں میں دیکھیں کہ ہم نے بہت چلی رہا تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری جو ہے خطروں کا کھلاڑی عاصف زرداری ایک بیسے فلم بن سکتے ایک ہالی ووڈ کا ایک ہالی ووڈ کا ایک میرا خیال ہے جو اس کی اکشے کمار کیا ہے اس کا سیکوئل ایک اور بن سکتے جو میں نے زرداری کے آج ان کی گفتگو میں میں نے تقبر دیکھا ہے غرور دیکھا ہے میں نے توبہ کی بلکہ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی تقریر ہم سن رہے تھے میں نے کانوں کو ہاتھ لگا ہے خدا سے یہ معافی بھی مانگی توبہ بھی کی کہ جب کوئی بندہ غرور کے اور تقبر کے اس لیول پہ چلا جائے تو پھر اس کے بعد قرآن پاک کی جن کی وہ یہ حوالے دے رہے تھے زرداری صاحب ظالم کی مظلوم کی الزام کی تو میرا خیال ہے قرآن پاک میں یہ بھی لکھا تقبر جو ہے غرور جو ہے وہ صرف خدا کی ذات کو اچھا لگتا ہے اس میں یہ کہتے ہیں جو آبالی بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہے یہ سنے کیا فرماتے ہیں آپ کو تین سال رہنا ہے پھر چلے جانا ہے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے آصف علی زرداری پتہ نہیں کتنا ہمیشہ رہنا ہے یہ ایک دیسپریٹ آدمی کی آخری چیخ نظر آگا یا یہ باقی اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ایک آواز دیں گے تو پشابر سے لے کے کراچی تاکہ بند ہو جائے گا جس طرح انہوں نے کہا ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ جیل میں ہوتے تھے تو ایک بڑا مسئلہ ہوتے تھا دو سو بندے یہاں پہ اسلام پارلیمنٹ کے آگے دو سو بندے کٹھے کرنے ہوتے تھے یہ ناید خان سے پوچھ لی جائے گا وہ بتا دے گی کہ قرائے کے مظلور آپ پارل سے لاغے کھڑے کرنے پڑتے تھے وہ دو سو بندے نہیں تھے پورے ہوتے